بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس میں فٹ نہیں ہے لوگوں کو بتانے میں انہیں ہجاب ہوتا ہے کہ یہ انپڑھ ان کی ماں ہے بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی کرس ادا کر سکتا ہوں میں اور تم دونوں خوش رہیں اس لیے آج تم مجھ پر کیے گے اب تک کے سارے اخراجات سوچ سمیت ملا کر بتا دو میں وہ ادا کر دوں گا پھر ہم الگ الگ سکی رہیں گے ماں نے سوچ کر جواب دیا بیٹا حساب ذرا لمبا ہے سوچ کر بتانا پڑے گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے بیٹے نے کہا ماں کوئی جلدی نہیں بتا دو چار دنوں میں بات کرتے ہیں رات ہوئی سب سو گئے ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا بیٹے نے کروڑ لے لی ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا بیٹے نے جس طرف بھی کروڑ لی ماں اسی طرف پانی ڈالتی رہی تو پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر کھیج کر بولا ماں یہ کیا ہے میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا ماں بولی بیٹا تُو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گلہ کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں یہ تو پہلی رات ہے اور تُو ابھی سے گھبر آ گیا میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تُو ادا کر پائے ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو چنجوڑ کے رکھ دیا پھر وہ رات اس نے سوچنے میں ہی گزار دی شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا کرس کبھی نہیں اتارا جا سکتا ماں تیری عظمت کو سلام اللہ پاک سب کی ماں کی حفاظت کرے اور جن کی ماں فوت ہو چکی ہیں ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے آمین